بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ گوش ہمارے پاس پڑا ہوگا ہے اب ہم چلتے ہیں کٹنگ کی طرف یہ ہمارے پاس بریس کا پیس ہے یہ چکن کی کٹنگ جو ہے یہ ہماری کمپلیٹ ہو گیا ہری میرچ لے لیتے ہیں یہاں سے ہی اب ہم ٹیماتر لیں گے یہاں سے ہم شیملا گی میرچ لیتے ہیں اس کے بیج آپ نکال دیں یہاں سے ہم یہ پیاس کولیں گے یہ جو ہم جڑ پا تھانڈی بنانے جا رہے ہیں اس کی تقریباً کٹنگ مکمل ہو گیا اب ہم چلتے ہیں پوکنگ کی طرف جی سب سے پہلے ہم اس میں تھوڑا سا پانی میں گھی ملا ہوا ڈالیں گے اس کے بعد ہم نے اس کے بیچ میں اس پانی میں چکن ڈالا تھوڑا سا نمک ڈالا یہ پوٹی ہوئی مرچے ہم نے اس میں تقریباً پونہ چمچ کھانے والا وہ اس میں شامل کیا تھوڑی سی ہم نے اس میں خلدی شامل کی تقریباً ایک چمچ ادرک لسن کا ہم نے اس بیسٹ شامل کیا اس کو اب میں مکس کروں آپ کے سامنے یہ بہت آسان اور ازی طریقہ ہے یہ جھٹ پٹ ہی تیار ہو جاتی ہے اسی لئے اس کا نام چکن جھٹ پٹ ہنڈی ہم نے رکھا ہے یہ جو ٹیماتر میں نے آپ کے سامنے کاٹے تھے یہ وہ ٹیماتر اس میں شامل کیے تھوڑی سی یہ کٹی ہوئی ادرک اس میں شامل کی اور یہ ہاری مرچے اس میں ہم نے شامل کر دی اب ہم اس کو مکس کریں گے اب ہم اس کو دو سے چار ملٹ کے لیے دم پر لگا دیں گے تاکہ اس میں ٹیماتر اچھی طرح مکس ہو جائیں اور مسالہ بھی جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہو جائیں یہ دیکھیں یہ اب آپ کے سامنے ہماری جو جو جھٹ پٹ ہنڈی ہے وہ تیار ہون کے قریب ہے تھوڑی سی ہم اس میں تقریباً ڈیڑھ چمچ دہی کا ملائیں گے اور یہ آدھا کپ آئیل کا ہم وہ اس میں شامل کریں گے یقین ہے کہ آپ کو دیکھنے میں بڑا مزہ آ رہا ہوگا اور یہ بڑے ہی مزے کی جو جھٹ پٹ ہنڈی ہے بڑے مزے کی بنتی ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے دیکھیں یہ آپ کے سامنے تیار ہو رہی ہے تھوڑا سا ہم اس کے یہ دھنیا زیرہ پالی مرچوں کا پوٹر ہے تھوڑا سا ہم اس کے بیچ میں یہ شامل کریں گے یہ دیکھیں یہ بلکل ایک ڈیڑھ منٹ میں یہ آپ کے سامنے بلکل تیار ہو جائے گی اب ہم اس کے بیچ میں یہ جیسا میں نے آپ کے سامنے تیماتر تھوڑے سے کٹے ہوئے ہیں شیملا کے مرچ اور پیاد یہ ہلکی سی سموک کے لیے اس کو بیچ میں شامل کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری چکن جھٹ پہ ڈھنڈی جو ہے یہ تیار ہے یہ ہم نے اس کو اپنا میٹر میں لگا دیا آپ یہاں سے یہ تھوڑی چی ادھرک کٹی ہوئی ہے یہ ادھرک اس کے اوپر گانش کے لیے ڈال دی جو گانش کے لیے ڈال دی یہ پودینے کی ایک ڈڈی ڈالیں تھوڑے سے یہ ڈھنیے کے پتے آپ پیج میں جعور کے لیے جھٹ پٹ ہنڈی جو آج کی ریسپی تھی یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ تھی آج کی ہماری چکن جھٹ پٹ ہنڈی جو تیار ہے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی اس سے پہلے جو میں نے پروگرام کیا ہے وہ بھی آپ کو امید ہے بہت پسند آیا ہوگا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں اللہ حافظ